اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ select and view command کو کیسے use کرتے ہیں select and view for all column ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہم table create کر چکے ہیں اور table کے جو create کی ہوئے columns ہیں schemas جو ہم نے define کر دیں گے ہم اس کو جگ کرنا ہے اس کے لئے ہم لکھیں گے select star means for all select all from table name ہم نے table کا name دے دینا ہے جیسے کہ اب ہم نے table create کیا ہوئے student کی نیم سے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے select star from student تو ہمیں output میں وہ result show کر دے گا کہ آپ نے کون کون سے جو schemas ہیں وہ define کیے ہیں یعنی کون کون سے columns جو ہیں وہ آپ نے student name کے table میں create کی ہوئے چلتے ہیں ہم آئی SQL کی workbench اس طریقے سے ہم select view کر سکتے ہیں تمام columns کو جو ہم نے table میں create کی ہے اب ہم نے یہ جو table create کیا ہوئے student کے نام سے ہم اس کو show کروانا چاہ رہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے جی select all from student semicolumn اور اگر میں اس کو select کر کے یہاں سے execute کرتا ہوں تو execute کرنے پہ یہاں پہ مجھے دو columns یوں ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جو table ہے وہ ہم نے جو create کیا ہے یہ commands دے کے اس طریقے سے ہم اس کو select کر کے اور view کر سکتے ہیں اس table میں کون کون سے columns ہے اسے table create کیا ہوا ہے جس میں ہم نے پہلے سے schema define کر دیا ہے اس میں اب ہم values جو add کرنا چاہے ہیں values add کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس میں ہم لکھیں گے insert into insert لکھنے کے بعد table name اور table name دینے کے بعد یہاں پہ ہم لکھتیں گے کہ column 1 کون سا ہو اور column 2 کون سا ہے یعنی کہ جیسے ہم نے یہاں پہ table بنا لیا ہے جس میں پہلا column ہے id کا and second one is of names column ہم یہاں پہ column 1 کی جگہ پہ id لکھتیں گے column 2 کی جگہ پہ name لکھتیں گے اور values ہم کیا add کرنا چاہتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ add کرنا چاہتا ہوں 1001 for حسن 1002 for احمد تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے column 1 کی value 1 جو ہے یہاں پہ id سے related ہے تو ہم value 1 لکھتیں گے یہاں پہ 1001 اور column 2 کی value 1 یہ column 2 ہے اس کی value 1 کیا ہوگی یہ ہماری ہوگی یہ name of student اسی طرح سے column 1 کی value 2 جو ہوگی وہ column 1 کی value 2 ہمارا student کا id ہوگا second والا اور column 2 کی value 2 ہماری ہوگی احمد name جو کے name of student ہے تو ہم دیکھتے ہیں mysql workbench میں کس کو کیسے execute اب ہم یہاں پہ student name کا جو table create کیا ہے اس میں values insert کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم لکھیں گے insert into into table name student enter record میں پہلے ہم لکھیں گے column 1 اور پھر column 2 column 1 is for id and column name 2 جو ہے وہ ہوگا ہمارا names کا اب یہاں پہ enter یہاں پہ اب آئے گا جی ہمارے پاس values values کیا دینا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ لکھیں گے value 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 ھائے گی ڈی میں 1001 اور name ھسن 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 بہتfon ھسن ھسن سب Hern بہت اگر میں اس کو ع America کرتا ہوں تو یہاں پہ execute کرنے میں مجھے نیچے شو وجگئے insert ہو گئیے better تاہن اس کو check کرنے کے لئے یہاں سے refresher شپ کرتے ہیں یہاں پہ column میں جاتے ہیں ہاں پہ وال دیکھتے ہیں select call from student semicolon اور اگر میں اب اس کو execute کرتا ہوں تو اس کو execute کرنے پہ مجھے یہ call table جو ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ دونوں values add کی تو اس طریقے سے ہم اپنی create کی ہوئی table میں values کو insert کرتے ہیں